کہ رسالت کا اصل مقصد کیا ہے اللہ کا پیغامِ ہدایت لوگوں تک پہنچا دینا اللہ اس پر قادر ہے کہ ایک کتاب جو ہے وہ ہر انسان کو بھیج دیتا قادر ہے لیکن نہیں اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ ہر انسان کے سامنے جو ہے وہ فرشتہ آ جاتا اور وہ ہدایت نامہ لے کر آتا جس کو انسان دیکھ لیتا کہ واقعی فرشتہ ہے وہ لے کر آیا نہیں اللہ نے اس کا ایک سلسلہ اپنی کمالِ حکمت کی بنیاد پر تجویز کیا اور اس کو اختیار فرمایا اور وہ ہے سلسلہِ رسالت سلسلہ کسے کہتے ہیں زنجیر کو تو سلسلہِ رسالت کی دو کڑیاں یہ دو کڑیوں پر مشتمل ہیں دیکھئے اللہ وراؤ الورا سم وراؤ الورا سم وراؤ الورا اور انسان سم رددناہو اسفلہ سافلی بہت نیچے شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکین کیسے ہیں یہ جو جوابِ شکوہ میں جو بات جو ہے فرشتوں نے کہی کہ یہ کون انسان ہے جو اس طرح گستاخی کے ساتھ اللہ سے بات کر رہا ہے شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکین ہے تو سب سے نیچے ہیں اسفلہ سافلین اور یہ اس قدر اللہ تعالی کے ساتھ سوخی بنت رہا ہے جو اسے علامہ اقبال نے جو شکوہ کے اندر جو کیفت اختیار کی اب اس وراؤ الورا وراؤ الورا وراؤ الورا ہستی سے اس پستی کے مکین کو پیغام بھیجنا ہے ایک پیغام اللہ براہ راست بھی بھیج سکتا ہے بغیر کسی فرشتے کی درمیان میں کسی کڑی کو استعمال کیے اس کو ہم کہتے ہیں الہام دل میں ڈال دیتا ہے القا کسی فرشتے کی ضرورت نہیں ہے اللہ براہ راست ارقا فرماتا ہے اللہ نے براہ راست حضرت نوسیٰ علیہ السلام سے بات بھی کر لی صرف یہ کہ غوٹ تھی پردہ تھا بنورائے حجاب تھا اللہ روبرو نہیں تھا لیکن آواز اللہ کی تھی یہ اللہ سارے طریقے اختیار کر سکتا ہے لیکن اللہ نے جو مین طریقہ اختیار کیا وہ سلسلہ رسالت ہے اس سلسلہ رسالت کی دو کڑیاں ہیں اللہ سے لینے والا ہے فرشتہ فرشتہ مخلوقات میں بہت بلند مقام پر ہے فرشتے میں کوئی نفس سرے سے ہے ہی نہیں فرشتہ نورانی ہے نور سے تخلیق پایا ہے لہذا اللہ سے لیتا ہے فرشتہ لیکن فرشتہ بھی مخلوق ہے مخلوق ہونے کے نہ دے وہ انسانوں کی صف میں بھی ہے انسان بھی مخلوق جن بھی مخلوق فرشتہ بھی مخلوق لہذا اللہ سے لیا فرشتہ نے اور پہنچایا انسانوں میں سے کسی منتقب شدہ انسان کو اب اس انسان کی ذمہ داری ہوئی کہ وہ اپنے ابنائے نو کو پہنچائے اس لیے کہ ان جیسے انسان ہیں جیسے اس کے دو ہاتھ دو پاؤں ہیں ایسے انسانوں کے دو ہاتھ دو پاؤں ہیں جیسے اس کی دو آنکھیں ہیں ناکھیں کانھیں اسی طرح ان کے بھی ہیں جس طرح اسے بھوک لگتی ہے انہیں بھی لگتی ہے جس طرح اسے ضرور آتی ہے زندگی جو ہیں پیش آتی انہیں بھی آتی ہیں تو اس اعتبارات سے وہ گویا کہ ان کی صف میں ہے وہ بھی بشر ہے فرق صرف یہ ہے کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے اور اس وحی کا لبے لباب کیا ہے کہ تمہارا الہ ایک ہی اللہ ہے واحد ہے کوئی اس کا ساجی نہیں تو یہ ہے جس کو میں نے سلسلہ نبوت سے تعبیر کیا اب یہاں دیکھیں آیت کیا ہے اللہ یستوفی من الملائکت رسولوں و من الناس اللہ چن لیتا ہے پسند کر لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغامبر رسول 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 کی جمع ہے ارسلہ یرسلو ارسالن کسی کو بھیجنا بھیجا ارسلہ یرسلو ارسالن ارسال اس سے مرسل بھی بنتا ہے مرسلین فلنسعلن اللذین ارسلہ الیہم ولنسعلن المرسلین سورہ عراف کی یہ سٹی آئیت ہے اس کو لوٹ کیجئے ولنسعلن اللذین ارسلہ الیہم ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا ولنسعلن المرسلین ہم مرسلین سے بھی جنہیں ہم نے بھیجا ان سے بھی پوچھیں گے تم نے ہمارا پیغام پہنچا دیا یا نہیں تو مرسل یا رسول وہ ہے جو ایلچی بنا کر بھیجا جائے اب پہلا مرسل کون ہے پہلا رسول کون ہے رسول ملک فرشتوں میں سے اللہ نے چل لیا ہے حضرت جبرئیل علیہ السلام ان اللہ یستوفی مل الملائکہ رسولن ومن الناس اور لوگوں میں سے بھی چل لیتا ہے لوگوں میں سے چنا ابراہیم کو لوگوں میں سے چنا موسیٰ کو لوگوں میں سے چنا عیسیٰ کو لوگوں میں سے چنا نوح کو حود کو صالح کو شعیب کو لوت کو علیہ السلام اور بالآخر چنا محمد الرسول اللہ علیہ السلام تو یہ دو کڑیاں ہو گئی رسالت کی کہ ایک رسول ملک ہے جو اللہ سے لیتا ہے اللہ سے قرب رکھتا ہے کیوں کہ وہ نورانی ہے اس میں کوئی نفس حیوانی سرے سے ہے ہی نہیں لہذا اللہ سے براہ راش لینا اس کا بالکل قرین قیاس ہے اس کا قرب ہے پھر وہ پہچاتا ہے رسول بشر کو اس لیے کہ مخلوق ہونے کے ناتے وہ رسول کے قریب ہے رسول بشر کے قریب کہ جیسے رسول بشر مخلوق ہے ایسے ہی وہ جو رسول ملک ہے وہ بھی مخلوق ہے اب ذمہ لگتا ہے اس رسول بشر کے کہ پہنچاؤ اپنے جو بھی ابنائے نو ہے جو اپنی نو کے انسان ہے اپنی قوم ہے اپنے لوگ ہیں ان کو پہنچاؤ